دراصل اس لال ساغر کو امریکہ فل پروف بنا دینا چاہتا ہے تاکہ اسرائیل پوری آزادی کے ساتھ حماس کو غازہ پٹی میں موت کی نیند سلا سکے جو دو ائرکرافٹ کیریئر امریکہ نے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے تیناد کی ہیں ان میں ایک کا ٹارگٹ ہے یمن کے ہوتھی لیبنان کے حزباللہ کی طرح یہ خنکھار ہوتے ہیں اور حزباللہ کی طرح ہی ہوتھی ودرویوں کو اب ایران کا نہ صرف ساتھ حاصل ہے بلکہ ایران ہی ان کا لگاتار پالن پوشن کرتا رہا ہے ہوتھی پشمی ایشیا کے دیش یمن کا ایک ودروہی گھٹ ہے یمن کے ایک تیہائی علاقے بر ہوتھیوں کا قبضہ ہے ہوتھی ودروہیوں میں زیادہ ترشیہ سمودائے کے لوگ ہیں ہوتھی ودروہیوں کے پاس ایک لاکھ اسی ہزار سے لے کر دو لاکھ کی سینہ ہے ہوتھی ودروہیوں کو ایران ہتھیار اور پیسے سے مدد کرتا ہے ہوتھی ودروہی ہماس کے ساتھ کھڑا دیکھنے کے لیے اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں ظاہر ہے امریکہ بیچ بچاؤ کے لیے آئے گا ہی اور جب آئے گا تو ہتھیار بھی لائے گا امریکی یودپوت آئزن ہاؤور کی شمتہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ تب ہی آپ کو یہ کلیر ہو پائے گا کہ یہ یودپوت آخر ہوتی ودروہیوں سے اسرائیل کو بچا پانے میں کتنا سکشم ہے اس کی خاصیت کیا کیا ہے کتنا یہ طاقتور ہے یہ جانئے آئزن ہاؤور نمیدز کلاس ائرکرافٹ کیریئر ہے یہ سمجھے نمیدز کلاس ائرکرافٹ کیریئر ہے اور امریکہ کی اوڑ سے پہلے ہی اسرائیل بھیجا جا چکا ہے مطلب کی یہ کہ USS آئزن ہاؤور پرمانو اوجا سے بھی لیس ہے نیوکلئر پاور سے ریس ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 3D ریڈار سے لیس اس جنگی جہاز میں ٹارگٹ کو انٹرسپٹ کر کے اسے نشٹ کرنے کی شمطہ ہوتی ہے یعنی کی اسے ٹارگٹ کر کے پہلے پہچاننا اور اس کے بعد اسے تباہ کر دینا یہ شمطہ ہے اس کی لیکن اس کی اوچائی کی اگر بات کریں تو 244 فیٹ یعنی کی 74 میٹر اس کی اوچائی ہے دلے کے کتب منار سے بھی زیادہ یہ اوچا ہے اس کی رفتار ہے 56 کلومیٹر پتی گھنٹا آئیزن ہوور پر ایڈوانس فائٹر جیٹ تینات ہیں اور اسی لیے اسے بہت زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے یدھ ویمان بہاک پوت کہا جاتا ہے ائرکرافٹ کیلئر کہا جاتا ہے اس پر 56 فائٹر جیٹ اور ہیلکاپٹر بھی تینات کیے جا سکتے ہیں اور یہ وہی وارشپ ہے جس نے کھاڑی یدھ میں اہم بھومکہ نبھائی تھی آئیزن ہوور آج سے نہیں 1977 سے امارکی نو سینہ میں تینات ہے اور اب امارکہ اسرائیل کو کئی آئیزن ہوور بھیج کر اسرائیل کی طاقت بڑھانے میں لگا ہوا ہے امریکہ کے پاس دنیا کی سبزک شکتشالی نو سینک بیڑا ہے امریکہ اس کی طاقت کا احساس پوری دنیا کو کرا تا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے کھڑا نہیں ہونے کی دشا میں اسرائیل کا ازتر تو بچ پائے گا کہنا مشکل ہے کیونکہ اسرائیل پر ایران جیسے دیشوں کی ایک گدھت رشتی جمعی رہتی ہے ایران جیسے دیش اب تک قبول نہیں کر پائے ہیں کہ عربوں کے بیچ ایک یہودی دیش بسا ہے یہی کارن ہے کہ ہماس اور ہزباللہ جیسے سنگچنوں کو خاک پانی دے کر ایران انہیں پالتا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ اپنی حیثیت دکھا رہا ہے ایرکرافٹ کیریئر آئیزن ہاور کے پہلے امریکہ نے زیرال فورڈ کو بھومد اس آگر میں اتا رہا ہے پرماڑو ارجہ سے چلنے والا زیرال فورڈ چیستر میٹر اونچا ہے اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دلی کے کتب مینار کی اونچائی تیہتر میٹر سے بھی زیادہ ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ اونچا ہے لیکن اس کی اگر شمتہ کی بات کرے تو شمتہ ایک لاکھ ٹن سے زیادہ بتائی جاتی ہے یعنی کہ کافی حد تک یہ وار ہٹس لے جانے میں سکشم ہے اس پر ایک ساتھ ستر فائٹر جیٹ لیے جا سکتے ہیں یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں کہ ید میں کھڑے رہنے ڈٹے رہنے کی شمتہ اگر ستر فائٹر جیٹ ایک ساتھ آپ کے پاس ہو تو کتنی ہوتی ہے لیکن اگر اس کی رفتار کی بات کرے تو چھپن کلومیٹر پتی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلتا ہے اسے چلانے کے لیے چار ہزار پانسو نو سینک لگاتار کام کرتے ہیں اور اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی مارک شمتہ کیا ہوگی اور اس کی کیپیبیلٹیز اس کی کیپیسٹیز کتنی زیادہ ہیں ایرکرافٹ کریئر آئیزنہاور اور زیرال فور دونوں وارشپ پرمانو شکتی سے سنچالی تھے اور کشتر میں کسی بھی پرموک شکتی سے مقابلہ کرنے کے لیے بھومی پر حملہ کرنے والی مسائلوں اور F-18 لڑاکو ویمانوں میں سین نے شکتی رکھتے ہیں سمندر میں ازرائیل کو امریکہ کا سپورٹ دیکھا اب آسمان میں دیکھئے F-16 چوبیس سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کے رفتار سے اوڑتے ہوئے اتنی مسائلیں اور بم برسا سکتا ہے کہ زمین پر تباہی مجھ جائے اتنی تیز سپیڈ سے اوڑنے کے باوجود F-16 لڑاکو ویمان کا نشانہ باز کی طرح سٹیک ہوتا ہے یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں بھی اور تو اور امریکہ کی بھائیو سینہ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا F-16 کسی بھی موسم اور کسی بھی وقت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا امریکہ کا ایسا دھمدار F-16 جیٹ پششی میشیا میں چوویسوں گھنٹے ایران کے سر کے اوپر منڈرہ رہا ہے اور امریکہ اپنا تھارڈ انٹی بلیسٹک میسائل ڈیفنس سسٹم اور پیٹریٹ میسائل ڈیفنس سسٹم پہلے ہی پششی میشیا میں تینات کر چکا ہے حماس یا حزباللہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اسرائیل ان سے اکیلے نپٹنے میں سکشم ہے لیکن ایران اور قطر جیسے دیش اگر حماس کو بچانے اترتے ہیں تو کیا ہوگا امریکہ اسی کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے لہٰذا وہ اسرائیل کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے چاہے وہ ہتھیار ہو ائرکرافٹ کریئر ہو یا پھر F-16 جیسے لڑاکو جہاز اسرائیل کے لیے امریکہ نے اپنے سارے سنسادھن کھول رکھے ہیں یہ صحیح ہے کہ ایران امریکہ سے ٹکرایا تو جنگ ہوگی اور وہ روس یوکرین مہا یدھ سے بھی بڑھا وناشر اور موتوالی ہوگی لیکن اس کے بیچ کا سچ ہے کہ دونوں یدھ بھڑکا رہے ہیں ایران حماس یا حزباللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تو امریکہ بھی اسرائیل کو دھوکا نہیں دے سکتا اب تک امریکہ اپنے تین ایرکرابٹ کریر سمندر میں اتار چکا ہے اور ضرورت پڑی تو اپنی نوسینک شکتی سے لال ساغر سے فارس کی خاڑی تک کہیں کسی بھی سمندر کو مرد دے گا